میجر سید منور حسین شاہ، میجر راجہ عثمان پول، میجر زاہد کمال مروت، کیپٹن آئیشہ شاکت خان، کیپٹن ایمان دورانی اور کیپٹن رافیہ مشتاق خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسلح فاج کی مشترکہ یوم پاکستان پریڈ اپنی جگہ لے چکی ہے اور علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ گراؤنڈ میں اپنی مقصود جگہ لے گا مسلح فاج کا قومی علم کو سلامی کا خوبصورت انداز پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے علم بردار دستہ جو تینوں مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہیں میجر آمیر بلال مروت جن کا تعلق انہیں سندھ ریجمنٹ سے ہے علم بردار دستے کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان نیوی کی نمائندگی لیفٹرینڈ علی آباز زہری جبکہ پاکستان ائر فورس کی نمائندگی فلائٹ لیفٹرینڈ اماد افزل ججہ کر رہے ہیں ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم اتائے رب پہ کریم پرچم ladies and gentlemen on the 84th pakistan day you can now witness our national flag held high by the valiant defenders of the motherland قومی پرچم کا منزوری کیارہ آگست انیسو سنتالس کو constituent assembly نے دی قومی پرچم کا design سید امیر الدین کے دوائی نے تیاد کیا امن ہو یا جنگ یہ پرچم اہلِ وطن کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ انہیں اس پرچم کے تلے جینا ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں 14 اگیسٹ انیس سو سنتالس نظریے کو وجود زمین کو جغرافیہ اور قوم کو موجزہ زندہ ملا سبز ہلالی پرچم ارضِ پاک کی خاک کے تابناک ذروں سے اٹے مہاجرین کے دمکتے چہروں کو گلے لگائے مرتباق استقبال کر رہا تھا اہلِ وطن پلکوں پر تشکر کا چراغہ کیے پاک مٹی کے مسلحے پر سجدار ریز ہو گئے شاندار تاری، جاندار تحری اور عظیم نظریے کے حامل پرچم و زمین پاکستان جو میرا یقین بھی ہے اور میرا ایمان بھی جو میرا عصن بھی ہے اور میرا حوصلہ بھی موسیقی اٹھ کے پاکستان تیرا حق تیری تک تیر اٹھ کے پاکستان تیرے خواب کی تعبیر تو مسلمہ ہے جہانگیری تیرا کردار بازووں میں تیرے سورے حیدر کرار ہے تیرے ناروں کی گرج سے گون جھتا ہے جہاں تھر تھراتا ہے تیری حیبت سے اکثر آسمان درائے خیبر ابھی تک درزہ برندام ہے ہر چٹان پر تذکرہ اب بھی تیرا ارکام ہے کس کو جررت ہے کہ روکے تجھ سے پاکستان ہو تو نے فتح کر دیا سو بار ہندوستان ہمارا سبز ہلالی پرچم جو پیامبر ہے ایمان اتحاد اور تنظیم کا لہراتا لہلہاتا دل و جان سے پیارا ہمارا پرچم وجہ مسکراہت ہے دل شاد بات کی موسیقی 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 جو جینا ہے تو اسی قدم سے جو جان دیں تو اسی کی خاطر میری دعا ہے میری پقا ہے میری وفا ہے یہ سبز پرچم مارچنگ کا خوبصورت انداز ایمان اتحاد اور تنظیم کی عملی تصویر موسیقی 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 خواتین و حضرات یوم پاکستان پریڈ شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں اپنی جگہ لے چکی ہے اور اب معزز مہماران گرامی کا انتظار ہے یہ ملک عظیم صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک نظریہ کی عملی شکل ہے وہ نظریہ جسے سرسید احمد خان نے بویا اقبال جیسے عظیم مفقر نے پروان چڑھایا مولانا زفر علی خان نے کلم سے سینچا اور جسے حاصل کرنے کے لیے قائد نے اپنے تن مندھن کی بازی لگا دی یہ وطن برف پوش پہاڑوں کا چمن یہ زمین چرت و شجاعت کی امین یہ گلزار جہاں ہر موسم کی بہار اس کا ایک ایک زلا اسلام کا کلا اس کا ہر شہر سبزے کی لہر اس کا ہر گاؤں دھوپ میں گھنی چھاؤں گلگت سے گوادر تک کلاش سے کراچی تک کشمیر سے کشمور تک چترال سے چاہی تک سکردو سے سانگھر تک میرپور سے مکران تک کسور سے کلات تک پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ پاکستان جو میری پہچان بھی ہے اور میری شان بھی جو میرا فخر بھی ہے اور میرا مان بھی میں بہادر پلوچستان میں سرمست سندھ میں پیارا پنجاب میں خیر اندیش خیبر پختونخوا میں جنت نظیر کشمیر میں خوبصورت گلگت بلتستان سونا اگلتی یہ دھرتی میرے جوان اس کی سرحدوں کے پاسبان اور کامران ہے میرے ملک کا ہر پیر و جوان ہر مردوزن رقی کا پاسبان ہے چوراسی برس قبل منٹو پارک لاہور میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی مینارے پاکستان اس تاریخ ساز جدوجہد کا امین ہے ہر رنگ نصر اور ذات سے بالا تر خواتین مرد بچے بوڑھے جوان آنکھوں میں آزاد وطن کا خواب لیے قائد کا خطاب سننے کے لیے جمع تھے ان کی آنکھوں کی چمک اور قائد آزم زندہ بات کے ناروں سے گونچتا شہر لاہور گواہی دے رہا تھا کہ آج فیصلے کا دن ہے یہ سب اس بات کا احساس دلاتے ہیں یقین محکم ہی منزل کی سمت کا تائین کرتے ہیں خواتین و حضرات وائس چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل حامد رشید رندھاوہ حلال امتیاز ملٹری پریڈ بینیو میں تشریف لا چکے ہیں ملٹری ملٹری ملٹی بینیو ملٹری راشد منحاس ہو یا ایم ایم عالم پاکستان ائر فورس دشمن کے لیے حیبت کی یلغار رہی ہے ہمارے شاہینوں نے ہمیشہ قوم کا سر پخر سے بلند لکھا ہے پاک فضائیہ کے سرفروشوں نے انیس سو پہنسٹھ اور انیس سو اکتر کے مارکوں میں بھی اپنے فرائض منصبی بدرق احسن سر انجام دیئے ستائیس فروری سن دو ہزار انیس کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی پاک فضائیہ نے بھارتی جہاریت کا موتوڑ جواب دے کر اپنی روایات کو برقرار رکھا خواتینوں حضرات چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نشان امتیاز ملٹری تمغہ بسالت پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں شرعہ شایل شایل شاہ 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 موسیقی حمد کا علم اللہ کا کرم موجو پہ قدم پاکستان نیوی کا نعرہ حسب اللہ و نعم الوکیل ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے گزشتہ چھ برسوں میں چار مرتبہ بھارتی عبدوزوں کا سراخ لگا کر پاکستانی حدود کو محفوظ بنانا پاک بحریہ کی پیشاورانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے دوارکہ کو نسط نابوت کرنا ہو یا دنیا کی بحری تاریخ میں عبدوز ہنگور کی بھارتی جہاز ککری کی تباہی پاک بحریہ کی سنہری تاریخ کی دنیا گواہ ہے پاکستان کی بحری سرحدوں اور ساحلی پٹی کی محافظ پاک بحریہ امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں وقت برسرے پیکار خواتینوں حضرات چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر نشانے امتیاز ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں سارڈ سارڈ پاکستان کی دوسری دزم کسی پوڈ موسیقی خواتین و حضرات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل اس آئی ایف سی پاکستان کے معاشی منظر نامے میں ایک نئی سوچ بن چکی ہے اس کا مقصد دفاعی پیداوار ذراعت مادنیات آئیٹی اور توانائی کے شعبوں پر بنیادی توجہ مرکوز کر کے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنا ہے قوم کا غیر متزلزل اعتماد افواج پاکستان کا اساسہ ہے مسلح افواج کا یہ رشتہ اسلا زوال جذبے کی بنیاد ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کو ناکام کیا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کی بری فوج کی خدمات آبِ ذر سے لکھنے کے قابل ہیں کسی بھی ملک کی افواج اس کے تحفظ کی زامن تصور کی جاتی ہیں افواج پاکستان کا شمار دنیا کی ان چند افواج میں ہوتا ہے جو بیق وقت کئی محاذوں پر برسرے پیکار ہیں مشرقی سرحد پر دشمن کے جارہانہ عزائم بھی اس میں شامل ہیں خواتینوں حضرات چیرمن جوائن چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا نشان امتیاس ملٹری پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں پریڈ وینیو میں تشریف پریڈ 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 تئیس مارچ آزادی کا وہ سنگیں میل تھا جہاں سے منزل کی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی ایک قوم وجود میں آئی نظریہ کی روشنی کو وجود زمین کو جگرافیا اور ہمیں پاکستان کی صورت موجسائز زندہ مل گیا اور سبز ہلالی پرچم ہر پاکستانی کے دلوں کی امنگ بن کر لہرانے لگا یہ ایک باوقار ملک و قوم کی طرف سے پیغام ہے کہ ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور مستقبل میں بھی ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستانی قوم نے لا زوال قربانیاں دے کر وطن عزیز کو اپنے خون سے سینچا ہے یوم پاکستان ماضی کا ایک آئینہ ہی نہیں مستقبل کا سنگے میل بھی ہے آج کی یوم پاکستان پریٹ قومی یکچہتی کی دلیل ہے کس میں تمام صوبوں اور اقلیتوں کی نمائندگی شامل ہے موسیقی 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 انزبات ڈسسپلن ون اف تری کی کانسٹوینٹس اف پاکستان's نیشنل موٹو فیت یونٹی انڈ ڈسسپلن خواتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف پریڈ وینیو میں تشریف لا رہے ہیں کور آف ملیٹری پولیس کا چاکو چوبندستہ وزیراعظم کے ہمراہ ہے جس کی قیادت میجر قاسم کر رہے ہیں خواتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں استقبالیہ کمیٹی کے ممبران وزیراعظم پاکستان کا استقبال کر رہے ہیں موسیقی اسلامی جمہوریہ خواتین و حضرات زراد پاکستان کا مستقبل ہے گرین پاکستان انیشیٹیو مکمل طور پر خودکار اور کاشتکاری کے جدید طریقوں پر مبنی ایک سلسلہ ہے جس میں دنیا کے دیگر ممالک میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان میں بھی بروے کار لائے جا رہا ہے اس کے ذریعے بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا گیا ہے اس سیکٹر سے متعلق پاک فوج کی بے لوس خدمات قابل ستائش ہیں خاتین و حضرات ٹرمپٹرز کی آواز اشارہ ہے کہ اب سے کچھ دیر میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری پریٹ بینیو میں تشریف نہ رہے ہیں صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صدافتی بگھی پر سوار چکرپڑیاں پریٹ براؤن میں داخل ہو چکے ہیں صدر پاکستان ستاون افراد پر مشتمل پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کا یہ دستہ جس کے اٹھائیس میں کمنڈان لیفٹننٹ کرنل آیاز احمد صدارتی بگھی کے بائیں جانب جبکہ دائیں جانب پریزیڈنٹ باڈی گارڈ کے ایجوٹن میجر شازمان علی موجود ہیں پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کو صدر پاکستان کا حفاظتی دستہ ہونے کا عزاز حاصل ہے صدارتی گارڈز کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں خود بانیے پاکستان قائد آزم محمد علی جناح نے اپنے دست مبارک سے پاکستان کا پرچم عطا کیا جو آج بھی پٹیلین کے پوٹر گارڈ پر لہرائی جا رہا ہے پریزیڈنٹ باڈی گارڈ آمد پور کی سب سے سینئر ترین یونٹ ہے اس یونٹ کا ایک اور منفرد احزاز کہ بانیے پاکستان سے لے کر آج تک وطن عزیز کے تمام سربراہان کو اس یونٹ نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے موسیقی موسیقی صدر پاکستان جناب آصف علی زدداری اس وقت استقبالیہ کمیٹی کے ممبران سے مصافحہ کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ سٹاف لیٹرینٹ جنرل ایسن کل ریس حلال امتیاز ملٹری ایڈیٹنٹ جنرل پاکستان آمی لیٹرینٹ جنرل آسم ملک حلال امتیاز ملٹری کمانڈر ٹین کور لیٹرینٹ جنرل شاہد امتیاز حلال امتیاز ملٹری ڈپٹی چیف آف نیبل سٹاف ایڈمن ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ایڈمن صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت سلامی کے چبوترے پر موجود موزیس مہمنان گرامی سللاف واج کے چیئرمن جوائنٹ چیف آف کمیٹی چیف آف آمی سٹاف چیف آف نیبل سٹاف بائس چیف آف ایئر سٹاف راج اور وزیر آزم ہم پاکستان سے مسافہ کر رہے ہیں مسللا افواج کی یہ دستے باوکار سربلند ہم نگہبان ہم پاسبان ہم حمالیا میں کوہ گرا ہم بہرے تلاتم کے شناور ہم کوہستانوں میں سینہ سپر ہم صبح دم تازہ اور تاریکیوں میں مستعید ہم سند ہم بلوچستان ہم خیبر پختونخواہ ہم گلگت بلتستان ہم پنجاب کشمیر بھی ہم ہم شہیدوں کے وارث ہم وفاق کی پہچان ہم ہے پاکستان پریڈ مہمان خصوصی کو صدر سلام پیش کرے گی اور قومی ترانہ بجایا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ پریڈ کے ساتھ قومی ترانے میں شامل ہوں مات پہ چھتшиб شئ livelihood سکت نہیں سٹر کم سٹر کم سٹرfert سٹرک حسن اگر سو Mitsکت pesticides سٹرک موسیقی 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 شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو جب تمہارا سامنا کسی مخالف فوج سے ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو آپ اس میں اختلاف نہ کرو برنہ بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو یقینا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ حواتین و حضرات یوم پاکستان پریٹ کے پریٹ کمانڈر صدر اسلامی جمہنگریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری سے پریٹ کے معاینے کی درخواست کریں گے جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پریٹ کمانڈر پرگیڑ شہزاد علی ارشد جن کا تعلق 49 ازاد کشمی رجمنٹ سے ہے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان سے پریٹ کے معاینے کی درخواست کریں گے دیو نبا دوستgrund دیو نبا دیو نبا دیو نبا دیئی دیو نبا دیوі خواتینوں حضرات صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری یوم پاکستان پریڈ کے معاینے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے پاکستان کا قومی ترانہ سنا جو کہ پاکستانیوں کے جذبے اولولولے کا اککاس ہے قومی ترانہ بلا شبہ ہماری تاریخ ہمارے آج اور روشن مستقبل کا مظہر ہے اور یہ ایک دعا بھی ہے اے مقدس زمین تو ہمیشہ خوشحال رہے ہمیشہ بستی رہے میری خوبصورت زمین تو بلند ہمتی کا نشان ہے میری پاک سرزمین ایمان کا یہ مرکز ہمیشہ قائم و دائم رہے اس ملک کا نظام محبت اخوت اور اتحاد سے چلتا رہے یہ قوم ملک سلطنت ہمیشہ زندہ رہے ہمیشہ روشن رہے اور اپنے ہر مقصد کو خوشحالی کے راستے پر چلتے ہوئے حاصل کرے یہ چاند ستارے والا پرچم ہماری ترقی اور اروج کا رہنما ہے یہ شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے حال کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور آنے والے کل کی قوت ہے ہم ملک کو قوم کے لیے اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں مواتین و حضرات سب سے پہلے پیوچار بٹھارین کا نعرہ لیے پنجاب پرچمنٹ کا دستہ پیادہ فاج کی دوسری سینئر ترین ریجمنٹ غازی یا شہید بلوچ ریجمنٹ کا دستہ دہ بیفرز برنٹیر فورس ریجمنٹ جس کا نعرہ ہے جیدار بٹالین جناروں کی سرزمین آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ صبح سندھ کی پہچار دبار کا نعرہ لیے سندھ ریجمنٹ کا دستہ دہ فرسٹ کا نعرہ لیے ندرن نائٹ انفنٹری ریجمنٹ کا دستہ بخرے چھم مجاہد ریجمنٹ کا دستہ پاکستان کی چہار چہتی قوت پاک بہریہ کا دستہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم تھامے علم بردار دستہ سہراست کے دریاس پاکستان پیئر فورس کے شاہینوں کا دستہ جوان دننگ مرگ دننگ کا نعرہ لیے فرنٹیئر کور خیبر پختون خواہ کا دستہ پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جن کا نعرہ ہے ہر دم پر ازد پاکستان پولیس کا دستہ جن کا تعلق خیبر پختون خواہ پولیس سے ہے مدافع جبار گلگت بلتستان سکاؤٹس کا دستہ پرائے سرویسز لیڈی آفیسرز کا دستہ اور معاینے کے آخر میں قوم کمان ہمارا فخت ایس ایس جی کا دستہ جن کا نعرہ ہے من جام بازم خواتین و حضرات ارز کشور حسین پاکستان ہماری اومنگوں کی سرزمین ہمارے ماضی کا فخر حال کی محنت اور مستقبل کا یقین یہ ملک ایک متحد قوم کی جد و جہد کا صلح ہے اور اس مملکت عظیم میں بسنے والے تمام لوگ اس کی عظمت کے امین ہیں انہی میں سے چند قابل ذکر نام ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ مریم میر پہلی خاتون کمرشل پائلٹ ہیں جن کا تعلق آزاد جمع کشمیر سے ہے پرواز کے مطلوبہ گھنٹے مکمل کرنے پر حال ہی میں قومی ائر لائن کی جانب سے آپ کو فرسٹ آفیسر کے طور پر ترقی دی گئی اس وقت پی آئی ائر بس ای 320 کو آپریٹ کرتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک میں پرواز کر رہی ہیں آپ اقبال کا شاہین اور قوم کی قابل فخر بیٹی ہیں آپ کو قوم کا سلام خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والی افشا آفریدی ایک سماجی کارکن اور معذوروں کے حقوقی آواز ہیں درائے آدم خیل کی پہلی معذور خاتون جنہیں دو ہزار دئیس میں ہنری ویسکاری اچیفمنٹ اوارڈ یوئیسے سے نوازا گیا رکنے مشاورتی کمیٹی یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان خیبر پختون خواہ جنہوں نے پانچ سو سے زائد معذور خواتین اور لڑکیوں کو قائدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے تربیت دی آپ فخر پاکستان ہیں یہ سب پھول پاکستان کے خوبصورت رنگ ہیں خواتین و حضرات صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان پریٹ کے معاینے کے بعد واپس سلامی کے چبوترے پر تشریف لا چکے ہیں سلامی جمہوریہ پاکستان خواتین و حضرات اب سے کچھ دیر میں فلائے پاسٹ کا مظاہرہ ہوگا جس میں پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ہواباز شامل ہیں زدبانگ کے شاہینم اکھارم بزمی چیز سہراست کے دریاز تہبال و پرماز معزز خواتین و حضرات سکورڈن لیڈر حسان جلال اور سکورڈن لیڈر خدیجہ اوان کی جانب سے پاک فضائیہ کا سلام خواتین و حضرات موجودہ دور کے بدلتے ہوئے ہربی محرکات اور بڑھتی ہوئی بے یقینی کی فضاء میں کسی بھی خطرے سے فوری اور فیصلہ کن انداز میں نبرد آزما ہونے کے لیے اسکری تیاری نہ گزیر ہے اس لیے پاک فضائیہ حال ہی میں اے چیف ماشل زہیر احمد بابر صدو کی قیادت میں اسکری تربیت کے ساتھ ساتھ مطلوبہ تقنیقی آلات اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے حوالے سے ایک سٹریٹیجک تشکیل نو سے گزری ہے سربراہ پاک فضائیہ کے گہرے لگاؤ اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث جی ٹین سی تیاروں کی انتہائی کلیل مدت میں پاک فضائیہ میں شمولیت ڈے اینڈ نائٹ آپریشنلائزیشن اور بین الاقوامی فضائی مشکوں میں ان کی بےمثال کارکردگی نے ملک کے دفاع کو تقویت بخشنے کے ساتھ ساتھ ہر بھی میدان میں واضح برتری فراہم کی ہے جی ٹین سی لڑاکہ تیارے فرس شارٹ کیپیبلیٹی کے حامل ہیں اور اس وجہ سے برے صغیر میں پیدا ہونے والے سیکیورٹی کے عدم توازن کو بھی اس حکام حاصل ہوا ہے جی ٹین سی تیاروں کے حمراہ اب فیفت جینریشن جے تھرٹی ون سٹیلت فائٹر تیاروں کی پاکستان ائر فورس میں شمولیت کی بنیاد رکھی جا چکی ہے جس کی بدولت پاکستان اس خطے کا فیفت جینریشن سٹیلت فائٹر اڑانے والا پہلا ملک ہوگا مزید برہ پاک فضائیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ میراج 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 میری مٹunkہ آف� 뽑وا مٹون میراج مٹ случ میراج مٹ 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 جن کے ہمراہ گروپ کیپٹن فہد، فلائٹ لیفٹن حسن خالد اور فلائٹ لیفٹن قاسم عبداللہ مہوے پرواز ہیں زمین سے ڈھائی سو فٹ کی بلندی اور ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے پریڈ وینیو کی جانب گامزن، مراج تیاروں کی یہ فارمیشن ہائی سپیڈ پاس سے حاضرین کے دلوں کو گرما دے گی خواتین و حضرات، سامنے افق پر نمدار ہوتے ہوئے مراج فارمیشن ان غازیوں کا نارہ ہے دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ او دریہ داری لیڈیز ان جنٹلمنن، آئیس طورزز در آئیٹ نو آئیس تیزل دو وینیو، دا موسٹ ریسن انڈکشن انٹھو پی آئیف فائٹر آرسنل ڈا فرمیڈابل ڈا ہنٹر ڈا گیم چینجر ڈا وگریس ڈراغن ڈا جے ٹین سی کوبرا کے نام سے پہچانے جانے والی جے ٹین سی فارمیشن کی قیادت 15 سکارڈن کے آفسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر وجی اللہ کر رہے ہیں جبکہ ونگ مین کے فرائز سکارڈن لیڈر عمر احمد اور سکارڈن لیڈر ادنان اکرم سر انجام دے رہے ہیں 15 سکارڈن کو پاک فضائیہ میں جے ٹین سی کا پہلا سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ اے چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے بحیثیت فائٹر پائلٹ اس سکارڈن سے اپنی سروس کا آغاز کیا اور بعد ازاں اسی سکارڈن کی کمان بھی کر چکے ہیں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ان شاہینوں کا نعرہ ہے اجدر شولہ فشان now approaching the venue is our nation's pride a formation of three jf 17 thunder of number 16 سکارڈن known as the black panthers پخر پاکستان jf 17 thunder formation کی قیادت panthers کے officer commanding wing commander ارشد مشتاق کر رہے ہیں جن کے ہمراہ flight left in noshirwan bagdi اور skon leader bilal احمد میہوے پرواز ہیں پیبر سے مہران ہو یا گوادر سے کشمیر jf 17 thunder اس وقت پاکستان کے دفاع میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن black panthers کا نعرہ ہے تلیر و درشت لیڈیز این جنٹلمن نیٹس اپروچنگ دو وینیو انیمیز ورس نائٹ میر دو گریفنز 3 f 16s of number 9 سکارڈن number 9 سکارڈن کے officer commanding اور مارکہ 27 فروری میں بھارتی 130 مار گرانے والے پائلٹ وینگ کمانڈر حسن صدی کی تمغہ جررت کی قیادت میں یہ فارمیشن flight left and share of gun اور flight left and azman پر مشتمل ہے نو ستارے جررت اور انگنت تیاروں کو مارنے کے بدولت نائن سکارڈن کو پاک فضائیہ کے سب سے سجیلے جیٹ سکارڈن ہونے کا عزاز حاصل ہے ان شاہینوں کا نارا ہے بازوے ہمت سے ہے پرواز شوق رننگ انتوارڈز the venue is a formation of the legendary ڈلٹا's upgraded rose-modified میراج ائرکرافت from number 7 سکارڈن the bandits میراج تیاروں کی اس فارمیشن کی قیادت سکارڈن کے commanding officer wing commander احمد وحید کر رہے ہیں جبکہ دیگر ہوا بازو میں پلائٹ لیفٹن کلیم اللہ اور سکارڈن لیڈر ارسلان جاوید شامل ہیں سات ستارہ جررت اور آٹھ ستارہ بسالت حاصل کرنے والے سیون سکارڈن کے ان جہاں بازوں کا نارا ہے برکے اجل تیغ فنا دائیں جانب سے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے number 7 سکارڈن کے میراج تیارے سلامی کا خوبصورت انداز نیکس فارمیشن اور ونگ کمانڈر تحسین تارک پر مشتمل ہے پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے ان ہوا بازوں کا نارا ہے میری نگاہ اکابی پلند ہے پرواز لیڈیز ان جنٹلمن نو اپروچنگ دو وینیو او ورسیٹائل پلاتفرم اف پاکستان ائر فورس 3 ایک سکسٹین اف نمبر 5 سکارڈن نون از دفلکنز سکارڈن لیڈر سات کی قیادت میں یہ فارمیشن سکارڈن لیڈر ہاریس انساری اور فلائٹ لیفٹن ارسلان پر مشتمل ہے اس سکارڈن کو پاک فضائیہ کا سب سے پہلا جیٹ سکارڈن اور سکارڈن لیڈر سرفراز رفیقی ستارے جررت بدبار جیسے پہادر سپوت ملک و قوم پر نچاور کرنے کا عزاز حاصل ہے پیڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے ان شہپروں کا نعرہ ہے میرا نیل گون آسماء بے کرانا ایک خوبصورت انداز میں سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ابھی نندن کا جہاز مار گرانے کا عزاز اسی سکارڈن کو حاصل ہے پیڈ وینیو میں داخل ہوتے ان اکابوں کا نعرہ ہے جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود لیڈیز جنٹلمن پاکستان اے فورس is redefining its capabilities as per the dictates of contemporary warfare challenges the next formation approaching the وینیو is of the J-10 C from number 15 سکارڈن the کبرا اجدر شولہ فشان کا نسب لین لیے J-10 C formation کی قیادت وینگ کمانڈر بلال رضا کر رہے ہیں جبکہ وینگ من کے فرائز سکارڈن لیڈر مختوم سمی اور وینگ کمانڈر حیدر اجاز سر انجام دے رہے ہیں 15 سکارڈن کو پاک فضائیہ کی تاریخ میں پہلی بار دشمن کا جہاز مار گرانے کا اعزاز حاصل ہے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن 15 سکارڈن کے ڈراغنز سکارڈ اگر پرواز کرنے والا تیارہ C-130H ہے جس نے نہ صرف جنگی حالات میں ایک امک پہنچا کر افواج کی معاونت کی بلکہ قدرتی آفات کے دوران اندرون اور بیرون ملک دور افتادہ علاقوں میں بروقت امدادی سامان پہنچا کر دکھی انسانیت کی داد رسی کی سیون 30 میں اڑان کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں سکوڑن کے کمانڈنگ آفیسر ونگ کمانڈر ایسن زفر اور ان کے ہمراہ سکوڑن لیڈر ہمیر افتخار اور سکوڑن لیڈر انور ساداد دائیں جانب پرواز کرنے والے سیپ جبکہ بائیں جانب تیارے کو ونگ کمانڈر یاور چنگیزی اور سکوڑن لیڈر عبدالصبور اڑا رہے ہیں ٹیک ڈی کی ذمہ داری ونگ کمانڈر عباس گھومن اور سکوڑن لیڈر جانگیر تاج سر انجام دے رہے ہیں سیپ 2000 کی شمولیت نے پاک فضائیہ کی جنگی حکمت عملی کو نئی جہتوں سے آشنا کیا ان شاہینوں کا نارا ہے میرا ارتکاہ ہے مسلسل سفر پاک بہریہ کے پی تھری سی اورائن تیارے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ تیارے تشمن کی عبدوزوں اور سمندری جہازوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ٹھکانے لگانے کی بدولت پلائنگ ڈسٹروائز کے نام سے جانے جاتے ہیں آج کی یہ فارمیشن کیپٹن یزدان علی کی قیادت میں مہوے پرواز ہے جن کی معونت کمانڈر عبداللہ نوید کر رہے ہیں دوسرے تیارے میں کمانڈر ولید اکبر عباسی اور لیٹنین کمانڈر حمزہ جعوید پرواز کر رہے ہیں ٹیکٹیکل کارڈنیٹر کے ذمہ داری کمانڈر عمران زفر اور لیٹنین کمانڈر حمیر افتخار ستارہ بسالت سر انجام دے رہے ہیں لیٹنین کمانڈر حمیر افتخار کو پلواما سٹینڈ آف کے دوران بھارتی عبدوز کی دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر ستارہ بسالت کے عزاز سے نوازا گیا سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ان جہاں بازوں کا نعرہ ہے فنسرنا الالکوم الکافرین پاکستان کی بحری سرحدوں کے نگران اور انٹی سبمرین وارفیر میں مہارت رکھنے والے ایٹی آر فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں اس فارمیشن کی قیادت ٹو نائن سکارڈن کے کمانڈنگ آفسر کمانڈر عثمان بٹ کر رہے ہیں جن کی معاونت لیفٹنین کمانڈر سلمان جاوید کر رہے ہیں دوسرے تیارے میں کمانڈر جنید مغل اور لیفٹنین کمانڈر مسدق افضال پرواز کر رہے ہیں لیفٹنین کمانڈر وسیم خالد اور لیفٹنین کمانڈر مضمل حسن ٹیکٹیکل کارڈنیٹر کی ذمہ داری جبکہ لیفٹنین کمانڈر ندیم نواز ائر انجنرنگ آفسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں پریڈ وینیو میں داخل ہوتے ہوئے اور سی ایگل کے نام سے پہچانے جانے والے ان ہوابازوں کا نعرہ ہے زور دستو زربے کاری اور ایک خوبصورت انداز میں سلامی کے چبوترے کے جانب گامزن ٹو نائن سکارڈن کے دو ایٹی آرز اس وقت سلامی پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پاک فضائیہ اور پاک بہریہ کا فلائے پاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا خون کی گردشوں میں شامل تھا یہ وطن دھڑکنوں میں شامل تھا بستے گھر چھوڑ چل پڑے تھے سب ایک جنوں بلبلوں میں شامل تھا جب سفر تھا سفر کا حاصل بھی راستہ منزلوں میں شامل تھا نقشہ ہجرت ہیں جن کی تصویریں میں بھی ان قافلوں میں شامل تھا ایک نیا ملک تھا خیالوں میں عزمنوں بازوں میں شامل تھا ہم اپنی قومی تاریخ کی ابتدا 23 مارچ 1940 سے کرتے ہیں کیونکہ اس دن ہمارے جذبوں کو زبان اور سوچوں کو عزم و ارادہ ملا ایک قوم وجود میں آئی اور لاکھوں قربانیوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہمیں آزادی کی دولت ملی یک جان قوم نے پاکستان بنایا اور یک جان پاکستان ہی ترقی اور خوشحالی کا استعارہ ہے مزیدہ ہمین نسے ترکی اور خوشحالی کا ایک بھی انگیه پر موسیقی نے سنیر کیا مجھے ایرادتا ہے کیا مجھے ایرادت صلیقہ کا اتحادہ اجتاوارات کی طرح کی طرح آئی قبرمت کنید مجھے روحیت المسیند پر خالد بن سلماد بن عبدالزیز الصہود defense minister of kingdom of saudi arabia is the guest of honor today he will be arriving the parade venue shortly خواتین و حضرات جوہ پاکستان پاریڈ کا انعقاد ہمارے قومی تشخص اور ملی وجود کی شناخت کا مضبوط حوالہ ہے ہم ایک زندہ قوم ہیں اور پاکستان ہم سب کی پہچان ہے جو میں پاکستان ماضی کا ایک آئینہ ہی نہیں مستقبل کا سنگے میل بھی ہے ہر سندھی بلوچی پنجابی بٹھان کشمیری اور گلگت بلتستانی کے دل کی دھڑکن پاکستان ہے اور اس اتحاد اور یگانگت اور جسبے کی نمائندگی یوم پاکستان پاریڈ کے دستوں میں نمائیہ ہے سنگوں کو چندotechnology در است مانتہ احمق چنگوں کو چند کروں کی دلگم The journey post-independence continued against the arduous challenges shaping us into an exuberant nation enriched with tenacity and steadfastness. قواتین و حضرات 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 موسیقی موسیقی خواتینوں حضرات آج کی تقریب کے گسٹ و فانر سعودی عرب کے وزیر دفاع اس روائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے ہیں ہز روائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود اس وقت استقبالیہ کمیٹی سے مسافہ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان نے ان کا استقبال کیا ہے خواتینوں حضرات اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عاصف علی زرداری یوم پاکستان پریڈ سے خطاب فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم روائل ہائنس بن سلمان بن عبدالعزیز جناب محمد شباز شریف وزیر اعظم پاکستان بزرہ حراکین پارلمنٹ چیرمن جوئن چیف سٹاف کمیٹی مسلح افاج کے سر بران پریڈ کمانڈر میرے عزیز پاکستانیوں السلام علیکم پورے پاکستانی قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو آج کا دن ہمارے لیے قومی اہمیت کی عمل ہے اس دن برے شگیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ بطن کا مطالبہ کیا اور قائد عظم محمد علی جناہ کی دور اندیش قیادت میں سات سال کے بعد ایک ازاد اور خودمختار ریاست عمل میں قائم کی آج ہم ازادی کے راہ میں قربانی دینے والے قائدین شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ قائد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے تعمیر اور ترقی اور سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے پاکستانی قوم قیام پاکستان سے لے کر اب تک مختلف نشب فریاض فراز سے گزری ہے اس دوران ہم نے بہت مشکلات کے باوجود دفاعی سنتی ذرات تعلیم صحت ٹیکنالوجی سمارٹ مختلف صوبوں میں ترقی کی منزل تیکیم اللہ الحمدللہ آج ہم دفاع اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے بہدر بسلع افاج دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہیں دنیا کی قومیں امن اور دہستگردی کے خلاف ہمارے بہترین کردار اور قربانی کے کو مانتی ہے میرے عزیز پاکستانیوں اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے برتی آبادی کلائیمنٹ چیج تعلیم صحت کی مسائل بے روزگاری اور غربت بڑے چیلنجز ہیں مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں انتخاب امام اعمل کے بعد ایک جمہوری حکومت قوم کے قائم ہو چکی ہے اب یہ ہم سب کی ذمہ تاری ہے کیا ان تمام مشکلوں کو مل کر حل نکالیں میرا ایمان ہے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے مشکلاتوں کا مقابلہ کیا اسی طرح ہم آج بھی پاکستان کو اس چیلنجز سے نکال سکتے ہیں پاکستانی عوام مہنتی اور ذہنی ہے ذہین ہے نوجوان اپنی سیت سیالت سلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور پاکستان کی روشن مستقبل کے امین ہیں خواتین و حضرات پاکستان کی ایکانومی کے لیے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیش کانسل بنا دی گئی ہے اس منصوبے کے تحت فورن انویسمنٹ اگری کلچر لائف سٹاک منرلز مائننگ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور انرڈی سیکٹر میں ترقی لائی جائے گی مجھے امید ہے کہ یہ منصوبہ ملک کی ایکانومی کے لیے محسپت ثابت ہوگا میں تمام ساسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے ساسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں میل کر کام کریں The Kashmiri people have been demanding their right of self-determination for 76 years. We condemn the brutalities, human rights violations carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people and ask the international community to ensure the implementation of UNSC, resolution on Kashmir. I want to remind the Kashmiris once again that the people of Pakistan will always stand by them in their just struggle against Trinity. With regards to humanitarian catastrophes unfolding in Gaza, we appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people, including children, women, is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is open at priority. Pakistan will continue to support the people of Palestine till the resolution of Palestine issue is for their aspiration of their people. Pakistan wants relations with all our neighbours. We are a peace-loving country and responsible nuclear state. However, let me make it clear that we will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilise our country. Today's parade is a reminder of our unity, strength and pride. We are a peace-loving country, strength and pride. and pride. We will be by the fortress of the Parade Commanders and organizers. We will be forward to the peace of the empire. I will give the peace of all the leaders and all the new members, and service of all the relatives and the needs. Allah the Almighty be in our refuge and sinners. Amen. Understand Pakistan, the birth of Pakistan. Pakistan, the birth of Pakistan. خواتینوں حضرات اب پریٹ قومی نعرہ لگائے گی آپ سے گزارش ہے کہ قومی نعرے میں پریٹ کے ساتھ شامل ہوں خواتینوں حضرات اب پریٹ کے ساتھ شامل ہوں جی ہاں آج کی یوم پاکستان پریٹ کی تھیم بھی پاکستان زندہ بات لانگ لف پاکستان ہے موزز ناظرین و حاضرین یوم پاکستان پریٹ مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی سلامی کے ساتھ شامل ہوں سلامید 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 آئے کلائے پھر علم بردار دستہ مارچ کرتے ہوئے پریڈ کے سامنے جگہ لے گا اے وطن تُو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے چاہ پاس چلے آتے ہیں لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کھڑے تھے ہاں تم کھڑے تھے خواتین و حضرات یہ باوکار دستے پاکستانی قوم کی یگانگت اور اتحاد کے اکاس ان کی منظم مارچ قومی جذبے سے سرشار نگت در حقیقت قائد کے عطا کیے رہنما اصول ایمان اتحاد اور تنظیم کو زندہ و جعوید کیے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کی جمک پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلتے چراغوں کی روشنی میں نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے بھائی تمہارے بیٹے تمہاری بہنے تمہاری مائیں تمہاری مٹی کا سرہ سرہ گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے آہ تم کھڑے تھے موسیقی The flag bearer contingent includes Major آمیر بلال مرور Captain عبید عطا برشا Captain محمد احسن عزیر Captain احمد عفضل چودری Captain عبداللہ ارشاد چٹھا Captain راو عناس بن آمیر Captain حسن حسن حبکانی Captain محمد حسن تاریخ Captain Ali جہاز دیر Captain سید سلطان کریم Lieutenant Ali کران سادین احمد کران کران احمد احمد Ladies and gentlemen you all are requested to rise in your seats when the national flag passes in front of you uniformed persons are requested to salute خواتین و حضرات آپ سے گزارش ہے کہ جب قومی علم آپ کے سامنے سے گزرے تو احترام اپنی نشست سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات salute کریں خواتین 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 نارا نارا ہائے گرم ہو کہ رنگ چر چل اٹھے کہاں کی گوڑ کیا کفن بڑھے چلو بڑھے چلو مجھا ہے دین صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو مارچنگ کا خوبصورت انداد زمین تھرہ اٹھی ہے ان غازیوں کے قطبوں کی گرد سے ان کے ہتھیاروں پر چڑی سنگینوں سے ٹکراتی سورج کی کرنے دشمنانے پاکستان ان کے ٹھکانوں کو چیلتی ہوئی یہ آیا کر رہی ہے کہ دفاع وطن کی خاطر افواج پاکستان کے یہ غیور جوان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اب تیار ہے باطل سے دپنے بالے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہ ہمارا اے ارز باغ تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اے خون تیری رگوں میں اب تک روا ہمارا یہ فوج پاکستان کی عوام سے ہے اس قوم کا وقت ہے اور اسی طرح عوام کی خدمت و تحفظ پاک فوج کا نصب این ہے حواتین و حضرات جو میں پاکستان پریڈ کے دستے مارش پاش کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے جویدیو سلامی پروسی پیش پریغا پیش چیپ پیش نوثی پیش 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 دستی呀 توانی خواہر پیش 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 سویدیو سیرکی پیش دستی پیش سیمیدیو پیش خاتین خسرات جیپ پر سوار پریڈ کمانڈر بریگیڈیر ارفان احمد شوم پاکستان پریڈ کی قیادت کر رہے ہیں بریگیڈیر ارفان احمد نے بارہ بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف کے عہدوں جن میں مشرقی اور مغربی سرحد پر فرائز منصبی کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاپور اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئیٹا میں انسٹرکٹر کے فرائز بطری کے احسن سرانجام دے چکے ہیں اس وقت آپ انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کر رہے ہیں جیپ پر سوار پریڈ سیکنڈ ان کمانڈ گروپ کیپٹن امجد خان پاک فضائیاں میں کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں کی احسن تکمیل کے بعد پاکستان کیئر فورس بیس لاہور میں اپنے فرائز سرانجام دے رہے ہیں بریٹ سٹاف آفیسر لیفٹن کمانڈر محسن علی پاکستان نیوی کی تھرٹی سیکنڈ کریکس بٹیلین میں آپریشن آفیسر کے فرائز سرانجام دے رہے ہیں خواتین و حضرات پاکستان کا سبز ہلالی پرچمتہ میں علم بردار دستہ دین و مسلح افواج کے جوانوں پر مشتمل ہے جس کی قیادت میجر آمر بلال مرفت کر رہے ہیں جن کا تعلق انیس سندھ رجمنٹ سر بلد بٹیلین سے ہے بارا قطاروں پر مشتمل اس علم بردار دستے میں چوبیس علم شامل ہے جو پریٹ گراؤنڈ میں موجود یونٹس کو عطا کیے گئے قومی نشانوں کا ایک حسین جھرمت ہے پیوچار بٹیلین کا نارا لیے انتالیس پنجاب ریجمنٹ جانسار بٹیلین کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل محمد زفیل پٹ اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں پینتیس بہادر سبوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو ایک ستارہ جرد دو ستارہ بسالت اور چار تمغہ بسالت کے عزازات مل چکے پنجاب ریجمنٹ کے بعد تارک بن زیاد کی شما سے غازی یا شہید کی یلغار اپنانے والی پندرہ بلوچ ریجمنٹ جن کا نارا ہے اول ہی اول اس جفاکش دستے کی قیادت کر رہے ہیں لیفٹیننٹ کرنل نور الوہا تین ستارہ جرد پاش تمغہ جرد اور اناس شہدہ سے رنگی پندرہ بلوچ ریجمنٹ کے دستہ در پی فرز جیدار ریجمنٹ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آمیر حیات کر رہے ہیں اس پلٹن کے بیس پہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس بٹیلین کو دو ستارہ بسالت آٹھ تمغہ بسالت اور پانچ امتیازی اثنات کا عزاز حاصل ہے پرنڈیر فورس کے بعد دی اونلی بیٹل بارن ریجمنٹ آزاد کشمیر ریجمنٹ کا دستہ جس دستہ کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل مزر حسین کر رہے ہیں تیس بہادر جوانوں نے اپنے خون سے دفاع وطن کی آبیاری کی اس ریجمنٹ کو بہادری اور سجاد کے اطراف میں دو تمغہ جرت اور ایک ستارہ بسالت دو تمغہ بسالت اور مرتر چیف آف آرمی سٹاف کی تعریفی اثنات سے نوال جا شکا ہے آزاد کشمیر ریجمنٹ کے بعد سرخ ٹوبیاں پہنے تب بار کا نعرہ لیے دیارہ سندھ ریجمنٹ کا دستہ لیفٹیننٹ کرنل ادنان بن عزیز اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں اس بٹیلین کے اٹیس بہادر سپوتوں نے دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شجاد اور دلیری کے اطراف میں اس ریجمنٹ کو چھت تمغہ بسالت اور اٹھتر تاریفی اثنات سے نوازہ جا چکا ہے دہ فرست کا نعرہ لیے بندرہ ندرن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل یاسر عدیل کمر منحاص کر رہے ہیں بلطورو اپریشن المیزان اور اپریشن ضربیاز بندرہ انیلائی ریجمنٹ کی سنہری تاریخ کے قواہ ہیں نفاع وطن کے لیے اس پٹیلین نے تیتیس سپوتوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس یونٹ نے دو تمہائے بسالت چار امتیازی اثنات اور سنتالیس چیپ پارمی سٹاف ریکمینڈیشن کارڈ حاصل کیے بخرے چھپ لائن آف کنٹرول کے محافظ دشمن کی جارہیت کا موتوڑ جواب دینے والے شاہی چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے دستہ جس کی قیادت لیفٹینن کرنل سید واسے ہاشمی کر رہے ہیں تین تمہائے بسالت کا اعزاز لیے بخرے چھپ چھے سو اٹھاون مجاہد ریجمنٹ کے انیس بہادر جوانوں کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات کا اعزاز بھی حاصل ہے پاک بہریہ اس دستے کی قیادت کمانڈر مدد سے ریاض کر رہے ہیں جن کا تعلق آپریشنز ہائیڈوگرافی سے ہے ستھایا، زیریا، فضا اور زمین پر بیق وقت ان کی پیشاورانہ مہارک پاکستان کی چار جہتی قوت پاک بہریہ کے چار سو چھالیس سرفروشن نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا اٹھائیس ستارہ جرد چوالیس ستارہ جرد ایک سسنتالیس ستارہ بسالت اور چار سو تین تمکہ بسالت کا اعزاز یہ زمین آسمانوں کے ہمراس میرے شاہین، شاہپر اور شاہباز گراؤنڈ کومپیٹرز پر مشتمل ونگ کمانڈر سوہین احمد راو کی قیادت میں پاکستان ائر پورس کا دستہ جن کا نعرہ ہے ستبانگ شاہین اکارم بزمی چیز سہراس کے دریاز وہے پالو پرے ماز جون دننگ مرک دننگ کا نعرہ لیے پاک افغان سرحت کے نگہبان فرنٹیر کور کے جوان لیفٹرینڈ کرنرل بلالتین احمد اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں ان کو دو ستارہ جرد پانچ تمہ جرد بائیس ستارہ بسالت اور دو سو چمالیس تمہ بسالت کے اعزازات سے نوازہ جان چکا ہے سندھ اور شہر قائد کے محافظ ہر دم اور عظم زمانہ امن ہو یا جنگ ہر دم تیار پلکی سرحدوں کے نکھے بار پاکستان رینجر سندھ کا دستہ جس کی قیادت لیفٹرینڈ کرنرل محمد آسف سکا کر رہے ہیں پاکستان رینجر سندھ کے دو سو اکتر سبادر ثبوتوں نے مختلف محاذوں پر عرض پاک کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جانوں کا نظرانہ پیش کیا یا با اخری ککرے یا با کامران فرس شناز خدمت کے لیے ہر دم تیار پاکستان پولیس کی نمائندگی خیبر پختونخاہ پولیس کا دستہ جس کی قیادت سپریڈنٹنٹ آف پولیس خان زیادہ خان کر رہے ہیں اپنے قیام سے اب تک خیبر پختونخاہ پولیس کے دو ہزار سے زائد افسران اور جوان وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر چکے ہیں سیاچن کے برف پوش پہاڑوں کے نگہبان ہم توفان ہم چٹان مدافع الجبال کا نعرہ لیے یوم پاکستان پریڈ میں پہلی مرتبہ شرکت کرنے والا گلگت پلتستان سکاؤٹس کا دستہ اس دستے کی خیادت لیفٹننٹ کرنل احسان خان وزیر کر رہے ہیں اب تک اس فورس کی سترہ بہادر ثبوتوں نے مادر وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا نا رکی ہیں نا جکی ہیں سر اٹھا کر چلی ہیں یہ جو تاریخ راہوں میں مشل بردار بنی ہیں ٹرائے سروسز لیڈی آفیسرز کا دستہ جس کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سیما بشیر کر رہی ہیں ٹینوں مسلح فاج کی نمائنگی کیپٹنن آئیشہ پرویز لیفٹنن کمانڈر نازگیہ نئی اور جی ڈی پائلٹ سکوارڈن لیڈر فاطمان اے فینس کی نمائنگی لیفٹنن سلمہ عباس لیفٹنن کمانڈر آبدہ پربین سکوارڈن لیڈر امیرہ سبی جبکہ سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر سید عریج زہرہ پنجاب پولیس اسسسٹنٹ ڈیریکٹر سنیل آئی ایس ایف اور اسسسٹنٹ ڈیریکٹر امبر ممتاز اے انف کی نمائنگی کر رہی ہیں ٹرائے سرویسز بینڈ کے دستے کی قیادت سبدار محمد افضل کر رہے آگ بہریہ کی نمائنگی ماسٹر ڈیریکٹی آفیسر جہانگیر احمد جبکہ پاک فضائیہ کی نمائنگی ورنٹ آفیسر تاہر اشرت کر رہے ہیں اس بینڈ نے ناصر پاکستان جلکہ پینل اکوامی صدح پر بھی اپنی مہارت کا لوہا بدبایا جی ایس کیو ملٹری بینڈ وز ریزد on 14th august 1993 19 different instruments are played in the band which is participating in this parade مسائب کے طوفان حوادث کی پوجیں پلاوں کے ریلے بگولوں کی پوجیں دلوں میں بھرے لا علاقے خزانے نگاہوں میں بجلی لبوں پر اللہ بھوک کے ترانے شاہین کا تجسس اکاپ کی نگاہ اور چیتے کی لپک چپک رکھنے والے سپیشل سرویس گروپ کے حوصلہ مند اور جنری سبوتوں کا ہر آن آمادہ اور قیار کمانڈو دستہ پاکستانی افواج کے ماتھے کا جھومہ پرچمے وطن کے پاس پان جنت و بہادری کے نشان ٹرائے سرویسز سپیشل سرویس گروپ کے وہ چاپ آسان ہیں جن کی سندگی اور اس سندگی میں ایک ایک لمبارا چیلنج ہے اسے جی کے دستے کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل سید اسمان تیب کر رہے ہیں ان کا تاغرک ٹو کمانڈو ریکر پٹیلین سے ہے اس کے علاوہ لیفٹنینٹ کمانڈر بومک شہزاد پاکستان نیوی اور سکارڈن لیڈر کاشپ ہیار پاکستان ائر پورس کی نمائندگی کر رہے ہیں سات دہائیوں میں از محمد کے سفر میں ایک سو بیالیس قیمتی جانوں کا نفرانہ پیش کرنے والی راہ پر پٹیلین اپنے سینے پر چھپی ستارہ جرد آٹھ دمگہ جرد چھپی ستارہ بسالت اور اٹھٹر دمگہ بسالت کے احساسات سجائے ہوئے ہیں ہم غازی ہم چنگجو ہم قائد ہم ٹیپو ہم رہبر زمانہ درز زندگی ہماری قلند رانہ رہبر چھیر چوان ہے ہم ہم نعرہ تکبیر سے عزم شبیر سے بڑھتے ہیں دشمنوں کو چیر کے وطن کی مٹی تیری حرمت کے ہیں رکھ والے رہبر چھیر چوان ہے ہم خواتیروں حضرات ہماری مسلح افواج کے دستوں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے مسلح افواج کے دستے بھی یوم پاکستان پریڈ میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں دوست موازنم دوست موازنم دوست موازنم آدھے جانا 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 کچھ پاکستان آدھے جانا آزربایجان پاکستان آزربایجان بیرلی و فکردشل ، لاغنگ پاکستان آزربایجان unity and brotherhood an army that gained great victory in 44 ایسی مسلاح فاج کے اس دستے کی قیادت کیپٹن محمد ساخنیزادہ کر رہے ہیں کیپٹن اور خان اسماعیلو آزربائیجان کا قومی علم اٹھائی ہوئے ہیں جبکہ بینڈ کی قیادت بن الفارز مامتزادے کر رہے ہیں پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان بقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز سن انیس سو بانوے سے ہوا دونوں ممالک کے درمیان مختلف دفاعی معایدوں کے تحت فوجی تربیت اور مشکیں فروغ پا رہی ہیں آزربائیجان کی عوامی مذہور کن قومی دھن سنفیت پر مارچ کرتا ہوا آزربائیجان کی مسلح افواج کا دستہ سنفیت پر مارچ کرتا ہوا آزربائی جس کا مطلب ہے تین تیس افراد پر مشتمل اس دستہ کا تعلق پیپلس لبریشن آمی آف چینہ کی گارڈ آف آنر رجمن سے ہے پیپلس لبریشن آمی 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 آ موسیقی 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 کی رفتار اور ٹراجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح 3 جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلدی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح 4 سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہیں تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹرین کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رچمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف ان سکس یو ڈیو ایٹین جس کے بعد پندرہ کلومیٹر رینج کا حامل ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ای شور ایڈز ریڈمنٹ سے ہے اس کے دائیں جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیڈ ریڈمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائی میٹ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیڈ ریڈمنٹ سے ہے جدید سسٹم